آپ ہی پچھتائیں گے غور سے سنیے مجھے میں آپ کی آواز ہوں میں آپ کی آواز ہوں آپ کے سامنے ہیں رسپیکٹڈ اشپاک عمر سر اسلام علیکم آج کے استہنیت تقریب کے صدر صاحبان عزاز بچیاں اسٹیج پر موجود معززین اور سب سے قیمتی سامین بہت خوشی ہوئی پہلے تو میں معززت کرلوں جو سفر میرا گیارہ گھنٹے دس گھنٹے کا تھا وہ تائے کرنے میں مجھے پندرہ گھنٹے لگے خیر یہ اچھا ہے کہ گاڑی میں نہیں چلا رہا تھا بہرحال تاخیر ہوئی جس کے لیے میں اپنی طرف سے معززت پیش کرتا ہوں راستے میں ایک وقت ایسا بھی آیا تھا جب گرمی سے بے حال ہو گئی تھی طبیعت موسم بھی ہے کہ اب آگاز ہونے والا ہے مانسون کا آگاز ہو چکا ہے کہیں کہیں تو وہاں پر سوچے سوچے ذہن میں ایک نظم آئی جو ہم نے بچپن میں پڑھی تھی ابھی بھی درسی کتاب میں ہے وہ نظم جس میں بتایا گیا تھا کہ زمین بے حال تی گرمی سے زمین پر موجود ہر جاندار بے حال تا گرمی سے گرمی سے بے انتہا پریشانی تھی اور یہ سب دیکھ کر بادلوں میں جو بوندے تھی ان کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ زمین پر آئیں وہ زمین پر آئیں اور زمین کی اور زمین پر موجود لوگوں کی پیاس بجائے کیونکہ ہر کوئی اپنی جگہ سوچ رہا تھا کہ میں آکیلی بوند کس کی کس کی پیاس بجاؤں گی اس میں ایک بوند نے حوصلہ پکڑا اپنے ساتھیوں سے کہا کہ تم سوچو تم گھوڑ کرو تم ڈرو میرے حسنے کا کام تو میں کرنے جا رہی ہوں میرے حسنے کا جو کام ہے وہ مجھے کرنا ہے فیض پہنچانا تو رب کا کام ہے یہ کہہ کر وہ بوند چلی اس کے پیچھے اور بوندے چلی اور موصلہ دھار بارش ہوئی جب موصلہ دھار بارش ہوئی جب یہاں پر میرا ذہن پہنچا تو مجھے یاد آیا کہ میں اسی سرزمین پر جا رہا ہوں جہاں پہلی مرتبہ رحمت کی بوندے رحمت کی شکل میں بیٹیوں کی شکل میں ایک بہت بڑا عزاز لے کر آئیے اور یہ پہلی پہلی بوندے ہیں سچ ہے جب یہ پہلی پہلی بوندے ہیں تو ان کے پیچھے آنے والی بوندیں کیا رکنا چاہیے میرا سوال ہے سب سے کیا رکنا چاہیے بارش تو پھر موصلہ دھار ہونا چاہیے ہونا چاہیے نا کیسے ابھی آپ نے دو چیزوں کے بارے میں دیکھا ایک یو پی ایس ٹی کے سیویل سری سے سمتحان کے بارے میں ایک سی اے کے اگزام کے بارے میں دونوں کی باتوں کو آپ نے سنا یہ دو الگ الگ سمتے ہیں ایسی بہت ساری سمتے ہیں ایسی بہت ساری جہات ہیں جن میں ہماری قوم کا ایک ایک لڑکا ایک ایک لڑکی جا سکتے ہیں بہت ساری سمتے ہیں مگر وہ ریزرٹ نہیں آ رہا ہے تو اس کے لیے میں یہاں پر چند باتیں پیش کرنا چاہوں گا کیونکہ میں نے کہا ہے کہ جب ایک بون دو بون نے ہمت کی ہے اور یہ سما ہے تو جب موصلہ دھار بارش ہوگی تو کیا سما ہوگا ہوگا نا اب یہ سما کئی سے آئے گا اس کے لیے میں چند باتیں چونکہ وقت بھی کافی بیچ چکا ہے وقت اپنی تنگ دامانی کا شکوا کر رہا ہے مجھے بھی اپنا دامن اور اپنا سب کچھ سمال کر استعمال کرنا ہے تو یہاں پر جب یہ سلسلہ بہت بڑھانا ہے اور ایک ایسی جگہ پر جہاں کے سرپرست جہاں کے والدین جہاں کے پورا گرام پنچائی جہاں کا پورا محول علاقہ اس بارے میں جاگروت ہے کہ یہ ہونا چاہیے اب تو وہاں پر اپنی باتیں بولنا ایسے سرپرستوں کے بیچ میں بولنا بہت ہی اہم ہے ایک وقت آتا ہے جب ایسے مقابلہ جاتی امتحانات ایسے کمپیریٹو ایگزامز کی طرف بچہ جانے لگتا ہے یہ ایگزامز دو طریقے سے ہوتے ہیں ایک انٹرنس ایگزام ہوتے ہیں داخلہ کسی بھی کورس میں داخلے کی امتحان ہوتے ہیں دوسرا جو کمپیریٹو ایگزام ہوتا ہے یہ سرویسز کے لیے ہوتا ہے جیسے یہ بچہ سرویسز میں یہ بچہ سرویسز میں گئی ہے آئیشہ اور اس نے ایک ایگزام کریک کیا ہے کمپیریٹو ایگزام اس سے پہلے ہوا تھا ان کا تو یہ داخلہ امتحان ہو یا سرویس کے لیے امتحان ہو دونوں ہی کمپیریٹو ایگزامینیشنز ہوتے ہیں مقابلہ جاتی امتحان ہوتے ہیں اور کتنے بھی قسموں کے مقابلہ جاتی امتحانات ہو ان سب کا مطالعہ کرنے کے بعد میں نے جو ایک نیچور نکالا ہے جو میں ہر جگہ بچوں کے سامنے والدین کے سامنے پیش کرتا ہوں وہ میں یہاں پر پیش کروں گا جب یہ مقابلہ جاتی امتحانات کے لیے اسپیشل تیاری شروع کرتے ہیں اس سے بہت پہلے ہائی سکول لیول سے بچوں کی تیاری شروع کر دینا چاہیے اس کی وجہ بتاتا ہوں سیویل سریسس امتحان میں ایک مرتبہ ایک سوال آیا تھا نینڈر تل انسانوں کے بارے میں یہ کہاں پڑھایا گیا تھا تیسری کی تاریخ میں جماعت تیسری کی تاریخ میں جو انسان کی کہانی کتاب ہے اس میں جو پڑھایا گیا تھا وہ کہاں پوچھا گیا سیویل سرویسس میں نومی کا آٹھلی کا جو میٹس ہے جو میٹس ہے اس کے اوپر سوال آگ پوچھے جاتے ہیں سیویل سرویسس میں سی اے کے اگزام میں اور دوسری بہت ساری جگہوں کے اگزامس میں تو یہ سب جو ہے یہ بتاتے ہیں کہ بیس لائن کہاں ہیں پرائمری لیول پر اور ہائی سکول لیول پر آج ہمارا ماں باپ کا بولو یا طلبہ کا بولو ایک رویہ ہے کہ امتحان ہوا کتاب لپیٹو بیاز لپیٹو اگلی کتاب لاؤ ڈائجسٹ لاؤ ڈائجسٹ لاؤ ڈائجسٹ رہبر لاؤ ان کے لیے ان کی پڑھائی کراؤ زیادہ سے زیادہ مار سلو ہم پیچھے کا پورا لپیٹ کے پھیک دیتے ہیں اس میں میں نے ایک لفظ ڈائجسٹ بولا اس کے اوپر میں الگ سے بولوں گا انشاءاللہ تو یہ جو ہم لپیٹ کے رکھ دیتے ہیں پھر اس کے بعد کہیں بچے پڑھتے نہیں تو یقین ماننیے کسی بھی انٹرنس اگزام میں بچی جائے گی بچہ جائے گا کسی بھی سرویس کے لیے کمپیٹو اگزام میں جائے گا اس وقت یہ سب پڑھا ہوا ہے اس کو کام آئے گا تو جب یہ بات ہے کہ ٹیکسٹ جو ہے سیلیبس جو ہے یہ پرائمری کا ہائی سکول کا جونئر کالج کا سینئر کالج کا کام میں آئے گا تو کیوں نہ ہم اپنے بچوں کو آج اتنا سالٹ کرے پڑھائی میں کہ اگر ان کو نین میں بھی جگہ کر ان کی کلاس کا کوئی سوال پوچھے تو وہ پورا اس کا جواب دینے لگیں یہ ہمارا کام ہے سرپرستوں کا یہ ہمارا کام ہے اساتذہ کا کر سکتے ہیں کریں گے تو فائدہ ملے گا کہ بچوں کا سیلیبس جو ہے کیونکہ ہر سوال کسی بھی کمپیڈیٹو ایگزامینیشن میں آئے وہ سیلیبس بیجد ہوتا ہی ہے سیلیبس سے اس کا تعلق ہوتا ہی ہے یہ اور بات ہے کہ زیادہ ہائی لیول ایگزامز میں وہ سیلیبس کے پوائنٹس کو کرنٹ ایفیرز کے ساتھ جوڑ کر پوچھا جاتا ہے تو سیلیبس دوسری بات آتی ہے لینگویجز زبانے آپ کو پتہ ہے آپ کا بچہ پرائیمجر آئے سکول میں اردو پڑھ رہا ہے انگلیش پڑھ رہا ہے ہندی پڑھ رہا ہے مراتھی پڑھ رہا ہے اگر دسویں پاس کرتے کرتے وہ اردو میں ہندی میں مراتھی میں انگلیش میں بات نہیں کر پا رہا ہے بولی بھی بات نہیں سمجھ پا رہا ہے لکھ نہیں پا رہا ہے پڑھ کر سمجھ نہیں پا رہا ہے تو یہ ہماری گلتی ہے تو پہلا سیلیبس کا پوائنٹ جو ہے اس کے اوپر آپ لوگ دھیان دیں اس کے اوپر دھیان دیں اور اپنے سکولوں میں اپنے گھروں میں بچوں کو سیلیبس بیجد پڑھائی کرائیں ان کے ذہن نشین کرائیں پھر کبھی موقع رہا تو انشاءاللہ میں بتاؤں گا کہ سیلیبس کو گھول کر کیسے پیا جاتا ہے کیسے یہاں پر محفوظ کیا جاتا ہے بہت آسان طریقہ ہے لینگویجز کے اوپر بھی عبور دلانا کوئی مشکل کام نہیں ہے مشک ضروری ہے اس کے لیے تیسری بات ہوتی ہے کرنٹ ایفیرز ہم دسوی تک تو اپنے بچوں کو اکبار کے نزدیک بھی نہیں جانے دیتے جانے دیتے نہیں جانے دیتے میکزنس نہیں پڑھنے دیتے ان کو دوسروں سے گھل مل کر بات کرنے کے مواقع نہیں دیتے ان کو اسکول میں ڈیبیٹ کرنے کا موقع نہیں دیتے ابھی بچے نے یہاں پر اتنی بہترین تقریر کی ایک لرز نپا تولہ تھا دونوں کا تو یہاں پر یہ اچانک نہیں آگئی ان میں خوبی انہوں نے بہت محنت کی ہوگی بہت پہلے سے گلت بول رہا ہوں بہت پہلے سے محنت کی ہوگی جب جا کر ان کے اندر یہ بات آئی کہ وہ سامنے والے آدمی کی نظروں سے نظریں ملا کر کوئی بھی ہو کتنا بھی بڑا آدمی ہوں ان سے بات کر سکتی ہے تو اپنے بچوں کے اندر شخصیت سازی کرنٹ ایفیرس یہ دو تین چیزوں کا بہت شروع سے پرائمری سکول کے ہی وقت سے دھیان دیں اگر ہم نے یہ چار باتوں پر دھیان دیا اگر ہم نے ان چار بات یہ انتہائی بنیادی باتیں جو آج آپ کے میرے ہاتھ میں ہیں بچہ دسوی پاس کر گیا تو ہمارے ہاتھ سے وہ چیزیں نکل جائیں گی اگر ہم نے آج ان کی محنت کر لی ان کی نگرانی کر لی ان کے اوپر دھیان دے لیا اسکول میں بھی اور گھر پر بھی اور ہم نے پوچھا دیکھا جاچا ٹیچر سے سوال کیا کہ یہ تعلیمی میار میں کتنی حد تک آگے بڑھ رہا ہے لینگویجز میں ہم نے زبانوں میں ان سے الگ الگ زبانوں میں بات کی یا اسکول میں مراتی ٹیچر سے کہا کہ اس سے مراتی میں بات کرو انگلیش ٹیچر کو ہم نے کہا کہ اس سے انگلیش میں بات کرو تو اس کے اندر تبدیلی آئے گی اور وہ ترقی کرے گا تو کرنٹ ایفیس کے تعلق سے ایسا ہے کہ بچے کو اس کے ارد گرد کی دنیا کا علم ہونا چاہیے وہ آج سے دیکھنا شروع کرے گا سمجھنا شروع کرے گا اس کے بھی پڑھ دے کے طریقے میری کتاب ہے ایک سیویل سرویسیس انتیان چار سبتیس صفحے کی ہے دس کتابیں ہیں میری موضوعات پر تو اس میں میں نے بہت تفصیل سے ان باتوں کا ذکر کیا ہے کہ اگر بچوں کو میگزین اور اکبار پڑھانا سکھانا ہے تو کیسے آپ میگزین اور اکبار ان کو کھولا ہوا نہیں دے سکتے مگر ان کو چھوڑ بھی نہیں سکتے ان سے دور بھی نہیں رکھ سکتے تو کیسے تو یہ سب آپ کو کرنا پڑے گا اگر ترقی کی خواہش ہے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ آگے بڑھے تو یہ سب ہمارے اوپر ہے بچے اگر بگڑتے ہیں ہماری لاپروہی کا اس میں بڑا عمل دکھل ہوتا ہے بچے آگے بڑھتے ہیں تو کیسا ہوتا ہے کہ بچی بار بار یہاں پر کھڑے رہے کر اپنے ماں باپ کی تعریف کر رہی تھی ان کا ذکر کر رہی تھی اور دل جو ہے بڑا ہو رہا تھا کہ ایک بچی کو اس کے ماں باپ نے اتنا اچھا سپورٹ کیا تو یہ ان کی زندگیہ بنانا ہمارے ہاتھ میں ہے تو اس کے اوپر دھیان دیں ڈائجسٹ جو ملتا ہے ریڈی میٹ گائیڈ جو ملتے ہیں پہلی سے دسویں تک بہت افرات ہیں ہم کیا کرتے ہیں درسی کتاب بیاس کھریدنے کے ساتھ ان کو پلیٹ میں زہر پروز کر دیتے ہیں کیا پروز کر دیتے ہیں سر زہر میں بگر کسی مروت کا زہر بول رہا ہوں ہاں بگر کسی مروت کا زہر بول رہا ہوں کیونکہ ہم ان کے سوچنے سمجھنے تذیع کرنے وغیرہ کی صلاحیتوں کو ختم کر دیتے ہیں ان کو سوچنے سمجھنے لائق بنائیں اور یہ چیزہ جب ہم بچوں کے اندر پیدا کریں گے تو میں نے جو ذکر کیا کہ ابھی تو ایک بوندائی ہے دو بوندائی ہے ابھی تو سلسلہ شروع ہوا ہے موصلہ دھار بارش ہوگی اور ہوگے انشاءاللہ ہم نے اگر چاہا تو ہم نے اگر کوشش کی تو بہت کچھ کہنا ہے مگر وقت بھی نازک ہے وقت زیادہ ہو رہا ہے انشاءاللہ پیدا کریں گے